دیکھیں مزگوش مجھے تو جلسوں اور تماشوں میں جانے کی بالکل فرصت نہیں آپ کی یہ چریٹے شوک کے ٹکٹ کتنے کتنے کے ہیں پچاس پچاس روپے کے لیکن آپ کے لیے کوئی قید نہیں آپ جتنا بھی چاہیں زیادہ دے سکتے ہیں فلموں کی بات کریں تو 1946 کے فلم دھرتی کے لال میں زہرہ سہگل کو پہلی بار دیکھا گیا زہرہ سہگل 27 اپریل 1912 کو اتر پردیش کے سہارن پور میں پیدا ہوئی تھی جو لوگ انہیں فلم ابھینیتری کے روپ میں جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فلم میں ابھینیے ان کی رچنات مکیاترہ کا ایک محض چھوٹا سا ادھیا ہے کشورا وسطہ میں ہی زہرہ سہگل کے دل میں کلہ کے لیے شوک پیدا ہوا اور نبے دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے وہ اپنے ماموں کے ساتھ سڑک کے راستے الیکزینٹری آجا پہنچی اور پھر ناؤ کا سفر طے کر کے جنوری 1931 میں برلین پہنچی یورپ میں ڈانس اور ایکٹنگ کے دلچسپ سفر کے دوران زہرہ سہگل کی ملاقات مشہور نرطک ادھائشنکر سے گئی اور ان کے بلاوے پر 1935 سے 1940 تک دنیا بھر میں ادھائشنکر ڈانس ٹروپ کے ساتھ نرطک پرستوتیاں کرتی رہی 1940 میں ہی زہرہ سہگل ادھائشنکر کے ڈانس سینٹر علموڑا آنین جہاں ان کی ملاقات پینٹر ڈانسر سائنٹسٹ کامیشور سہگل کے ساتھ ہوئی جو جلد ہی شادی میں بدل گئی زہرہ سہگل کا سموچہ جیون نرطک ابھی نئے اور دوسری کلاتمک گتیویتیوں کو سمر پت رہا 102 سال کی عمر تک جیوت اور سکری رہنے والی زہرہ سہگل کا جیون بھارتی اکلا اور سنسکرٹی کے معنی چطر پر آنے والے بدلاؤں کا گواہ ہے زہرہ سہگل نے اپنے جیون میں انیک یوگانترکاری گھٹنائے دیکھیں اور اپنی رشنات مکتہ اور سنگھرش کے بل پر پرتکولتاؤں کو پرازد کرتے ہوئے اتکریشتہ کے معابدن ستاپک کیے نگار ہائے فتنگر کوئی ادھر کوئی ادھر اپارتے ہوں ایش پر تو کیا کرے کوئی مشکل چلو جا قصہ مختصر تمہارا نقطہ ہے نظر درست ہے تو ابھی تو میں جوان موسیقا